حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مشرک آیا اور پوچھنے لگا کہ یا علی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور آپ ہی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر چیز ختم ہو جائے گی تو کیا یہ ظلم نہیں اس کا اتنا کہنا ہی تھا کہ آپ نے فرمایا اے شخص اللہ یہ دنیا ختم نہیں کرے گا بلکہ انسان کے اندر کی لالچ انسانوں سے ختم کروائے گی اس شخص نے پوچھا یا علی وہ کیسے آپ نے فرمایا اللہ نے اس زمین پر آدم کو بغیر کسی سنت کے بیجا لہذا اس زمین پر تمام انسانوں کا حق برابر ہے کوئی زمین کسی کی نہیں یہ زمین اللہ کی ہے لیکن افسوس لوگ اس زمین کے مختلف حصوں پر قبضہ کریں گے اور زمین کے ٹکڑوں کو نیجاگیر سمجھیں گے انسان دنیاوی دولت کے لیے اللہ کی قدرت کو بیش کر کھائیں گے زمین کو خود کر اللہ کی نیمتیں بیچیں گے پہاڑوں کو توڑ کر ان کے پتروں سے دولت حاصل کریں گے ہواوں کو علودہ کریں گے پانی کو گندہ کریں گے اور درختوں کو کاٹ کر ان کی لکڑیاں بیچیں گے اے شخص یاد رکھنا اللہ عدل کرتا ہے اور اللہ نے کسی چیز کو فضول نہیں رکھا تم دیکھو گے زمین کو زیادہ کھانے اور اس کی مدنیات نکالنے سے زلزلے بڑھ جائیں گے ہواوں کو علودہ کرنے سے ہزاروں ایسی بیماریاں جنم لیں گی جو انسانوں کے لیے ہی دشوار ہوں گی درخت کو کاٹنے سے انسان اپنی ہی صحت کو کاٹے گا اور پانی کو علودہ کرنے سے برسات کم برسے گی اور یوں انسان پانی کے لیے ترسے گا اور اللہ نے زمین کے سینے پر پہاڑ اس لیے جمائے ہوئے ہیں تاکہ زمین قائم رہ سکے پر افسوس لوگ پہاڑوں کو توڑیں گے اور اس کی وجہ سے زمین اپنی جگہ بدل لے گی اور وہ سورج کے قریب چلی جائے گی اور یوں جل کر ختم ہو جائے گی پھر اللہ عدل کرے گا انصاف کرے گا کہ اس خوبصورت زمین کو اس طرح سے تباہ کیوں کیا گیا اے شخص ظلم تو انسان اپنے آپ پر خود کرتے ہیں اللہ تو عدل کرے گا اور اسی عدل کے فن کو قیامت کہتے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام کی قڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی اور لوگ اس کے بعد دوسری قڑی کو پکڑ لیں گے چنانچہ ان میں سب سے پہلی جو قڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام عدالت کی قڑی ہوگی اور سب سے آخر میں ٹوٹنے والی قڑی نماز کی ہوگی اور اگر حالات کا آج جائزہ لیں تو دالتی نظام تو ہے لیکن اس میں ملنے والا انصاف ناپید ہو چکا ہے اور ہماری نمازوں کا تو ویسے ہی برا حال ہے خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انقریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ صرف اسلام کا نام ہی باقی رہ جائے گا اور قیامت کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے وہ مسجدیں تمیر تو کریں گے لیکن اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گی اس زمانے میں سب سے بدترین علماء ہوں گے انہی سے پتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس لوٹ جائیں گے دوستو یہ وہ نشانیاں ہیں جو اس وقت بہت عام ہیں اور قیامت کی نشانیوں کو پورا کر چکی ہیں اسلام اس وقت گریب ہے ظلم و زیادتی سے زمین بھری ہوئی ہے قتل و گارت گری کا دور درہ ہے نہ مارنے والوں کو پتا ہے کہ وہ کیوں مار رہا ہے اور نہ مرنے والوں کو پتا ہے کہ وہ کیوں مر رہا ہے ناچنے گانے والوں اور کرکٹ کھیلنے والوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے شراب پینے والے اور گھر گھر عورتوں کو نچانے والے زنا کرنے والے اور علات موسیقی کو قومی و ثقافت ورثہ قرار دینے والوں کی بہتات ہے موزین آزان دیتا رہتا ہے لیکن اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے مسجدیں ویران ہو چکی ہیں فرقہ وریعت جگہ جگہ ہے قوم کے بترین لوگ قوم کے حکمران ہیں اور امانت میں خیانت ہو رہی ہے ماں باپ کی نافرمانیاں دن رات ہوتی ہیں بلکہ اپنی بیویوں کو ان پر ترجی دی جاتی ہے بڑھاپے من کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جب ایسا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر آسمان سے پتھر برسیں گے چہرے خراب ہو جائیں گے اور زمین جگہ جگہ سے دھنس جائے گی اور دوستو آج زلزلے عام ہیں اور اگر ہم نہ صدرے تو کوئی پتہ نہیں کب اوپر سے پتھر برسنے لگیں اور ہماری شکلیں بگاڑ دی جائیں اور زمین کو جگہ جگہ سے دنسا دیا جائے اور بری طرح ہمیں جنجھوڑ کر ہلا دیا جائے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے آمین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ فضائی کریں اور ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اگلی ویڈیو کے لئے اللہ نگے بان